اسلام علیکم ویورز نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایر اور نیا سال مبارک ہو جیسے ہی نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو اکثر لوگ جو اویڈینٹ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں کامیاب زندگی میں وہ اپنے پلانز اور گول سیٹ کرتے ہیں نئے سال کے لیے جو انہوں نے اچیف کرنے ہوتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیے تو کارنلی آپ بھی کر لیجئے میری آپ کو سیجیشن ہے اور آج کی ویڈیو ہماری بہت خاص ہے کیونکہ پاکستانی کرکن ٹیم کیا پلان شو کیا ہے پی سی بی نے کہ وہ دوہزار بیس کے اندر کیا کیا اچیف کریں گے مطلب کیا کیا ان کے پلانز ہیں کس کس ٹیم کے ساتھ وہ کھیلیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والا ہوں تو دیکھتے رہی اس ویڈیو کو انٹر اسلام علیکم ویورز میں ہوں تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں نوالجس پاور یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویورز سال دوہزار انیس پاکستانی ٹیم کے لیے اتنا خاطرخواہ اچھا نہیں رہا کیونکہ انہوں نے کوئی زیادہ چیو میٹس حاصل نہیں کی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے سال دوہزار انیس کے اندر ٹی ٹوینٹی میچز میں دس میچ کھیلے جس میں سے صرف ایک وین کیا اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے چھے ٹیسٹ میچز کھیلے جس میں سے صرف ایک وین کیا اور اوڈی میچز کی بات کریں تو ادھر کچھ فگرز ہم اچھے ملتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے پچیس اوڈی میچز میں سے نو وین کیے اور اب بات کرتے ہیں سال دوہزار بیس کے پلانس کے بارے میں پی سی بی کے بہت اچھے پلانس ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے والے سے کیونکہ پی سی بی اس طرف بھی متوجہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان کے اندر دوبارہ سے بحال کیا جائے تو آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کرتا ہوں پلانس کے بارے میں ویوز ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیجئے ریڈ آئیکن کو پریس کر کے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے کیونکہ میں ایسی ہی نولیج فول ویڈیوز اور اپ ڈیٹ ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اس چینل پر جنوری اور فیبرری کے منس کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم ایک ہوم سیریز کھلے گی جس کے اندر بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان آئے گی اور یہاں پر وہ دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹونٹی میچز کھلے گی نیچ چلتے ہیں پھر کچھ منس کی بریک آئے گی اور جولائی کے اندر آؤٹ آف کنٹری پاکستانی ٹیم جائے گی اور نیدر لینڈز کے ساتھ تین اوڈی ای میچز کی ایک سیریز کھلے گی اس کے بعد جولائی انڈ پہ آگست کے سٹارٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم آؤٹ آف کنٹری انگلینڈ کے ساتھ تین ٹیسٹ میچز کی ایک سیریز کھلے گی نیکس موف کرتے ہیں تو ویورز آگست کے اندر پاکستانی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے ساتھ دو ٹی ٹونٹی میچز کی ایک سیریز کھلے گی اس کے بعد اگست کے لاسٹ پر پاکستانک ٹیم آؤٹ آف کنٹری ہی انگلینڈ کے ساتھ دوبارہ تین ٹی ٹی ٹولٹی میچز کی ایک سیریز کھیلے گی نیکس سپتمبر سٹارڈ ہو جائے گا اور سپتمبر کے ساتھ آئے گا ایشیا کپ ایشیا کپ اس طفح پاکستان پوسٹ کرے گا جس کے اندر پی سی بی کی بہت زیادہ یہ خواہش ہوگی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کے ساتھ پاکستان کے اندر بحال کیا جائے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئین بات بھی ہوگی نیکس بات کرتے ہیں ویورز اکتوبر کی اکتوبر کے اندر پاکستان ایک ہوم سیریز کھیلے گا جس کے اندر ساؤت ایفریکن ٹیم پاکستان آئے گی اور تین اوڈی آئیز اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی ایک سیریز کھیلے گی ویورز اکتوبر اینڈ پر سٹارٹ ہوگا آئی سی سی ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی جی ہاں پھر وہ بھی نومبر تک چلے گا اور نومبر کے لاسٹ میں اور دسمبر کے سٹارٹ میں دوبارہ سے پاکستان ٹیم ایک ہوم سیریز کھیلے گی زمباوے کے ساتھ جس کے اندر زمباوے ٹیم پاکستان آئے گی اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز اور تین اوڈی میچز کھیلے گی پاکستان کے اندر لاسٹ پہ جب دسمبر آئے گا تو پاکستانی ٹیم پھر آؤٹ آف کنٹری جائے گی اور نیوزی لینڈ کے ساتھ دو ٹیسٹ میچز اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی اور ریٹ ویورز یہ تو تھی ساری ٹیڈیل پاکستانی ٹیم کے حوالے سے ہماری دعا ہے کہ پاکستانی ٹیم بھی اپنے پلانز اور ٹارگٹس کو اچھیف کرے اور میری دعا ہے کہ اگر آپ نے بھی اپنے پلانز اگرہ سیٹ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو جنہوں نے اپنے کچھ پلانز سوچے ہیں ٹارگٹس سوچے ہیں اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی آتاب فرمائے بیورز اب بات کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو پر کومنٹ آف دے کے بارے میں لاسٹ ویڈیو پر کومنٹ کیا ہے امیر بھائی نے امیر بھائی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کی ویڈیو کے نیچے اپنی کسی بھی رائے کا اظہار کیجئے چینل یا ویڈیو کے بارے میں یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت اللہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس کے علاوہ اگر چینل یا ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی رائے ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت